السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں ہستا مسکراتا آج میں بناؤں گی ماربل کیک میں نیکا چلیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں اس کے لئے میں لوں گی ایک کپ میدے کا بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالوں گی بیکنگ پاورڈر یہ دیکھیں یہ ہے ہاف ٹی بل سپون پہلے ون ٹی بل سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور ہاف ٹی بل سپون ڈالوں گی بیکنگ سوڈا ان کو بہت اچھے سے مکس کر کے اب میں چھان لوں گی تاکہ کسی قسم کی کوئی گھٹلی یا کوئی لمز بگرہ اس میں نہ رہے چھان لوں گی تاکہ بیکنگ سوڈا اور جو بیکنگ پاورڈر ہے وہ اس میں اچھا سا حال ہو جائے یہ دیکھیں یہ چیزیں کچھرا سا یہ تمام چیزیں نکل جائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے میدہ چھان لیا ہے اب میں اسے رکھوں گی ایک سائٹ پہ اور جو دوسری چیزیں ہیں انہیں حل کروں گی یہ دیکھیں یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے جس میں ہم نے کیک بنانا جائے اسے اچھا سا گریز کر کے اسے چالوں طرف سے اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو بہت ہی اچھا ہے اثر وائز میں آپ میدے کو ڈسٹ کر کے پہلا دیں اسے بینہ ہمیں اس میں ڈالوں گے تین در انڈے بسم اللہ الرحمن اللہ اور پہدا کپ جو ہوگا ناو جائے گا چینی کا پیٹر کی یا اون کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں نے پہدا کپ جو ہوگا ناو جائے گا چینی کا جھلے پر کوئیٹ کرنے کے لئے رکھ دیئے اور اب یہ کرم دودھ ہے آدھا کپ یہ آدھا کپ جو ہے وہ کوکنگ آئل ہے اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو ویلن گوڈ ادر وائز یہ کوکنگ آئل جیوز کر سکتے ہیں گھی یا کوکنگ آئل کچھ بھی آدھا کپ یہ دیکھیں اب میں اسے دو منٹ کے لئے اچھا سا بیٹ کر لوں گی یعنی کہ نا گریڈ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا فلفی سا یہ بیٹر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے ٹھیک ہے اور انڈوں کی سمیل نہ آئے تو اس وجہ سے میں اس میں اس کے لئے کچھ لوگوں کا انڈوں کی سمیل پسند نہیں ہوتی تو پھر میں بنیلا ایسنس تقریباً ہاف ٹی سپون ٹی سپون جو ہے نا وہ میں سمیڈ کروں گی یہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جو انڈوں کی ایک سمیل ہوتی ہے نا مقصود سی منیلا سینس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی وہ نہیں آئے گی یہ دیکھیں ایورز کتنا اچھا سا یہ فلفی سا یہ جو بیٹر بن کے تیار ہے اب میں جو بیٹر میں نے رکھا ہوا تھا ایک کپ کے جتنا بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پوڈر میں لاکھے وہ ایک ایک چمچ ایک دم سے نہیں ڈالنا ایک ایک چمچ کر کے نا میں اس میں مکس کروں بسم اللہ رحمان لائے ہیں یہ دیکھیں اور یہ آپ نے اگر آپ ایسے موو کر رہے ہیں تو اسی طرح ہی مکس کرنا ہے اس کو ہاتھ کو ایسے نہیں کرنا یہ دیکھیں ہم میں اس میں اور ڈالوں گی جب یہ اچھا سا مکس ہو جائے گا تو پھر میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں گی ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں مکس کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے مول کو تیار کر دی ہے اب اس کے اندر میں ہلپا ساکھیں دیدہ ڈسٹ کروں گی اویل تو لگا لیا نا تاکہ بس ایسے ٹھیک ہے اور اس لئے فال تو جو ایکسٹر ہوگا نا اسے میں نکال دوں گی اور اب میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحی جو بیٹر ہے نا یہ ایڈ کروں گی اور اب میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحی بس اتنا ہی ڈالوں گی کیونکہ اس نے پھولنا بھی ہے اور اچھے سے ساف کروں گی میں اور کیونکہ میں نے ماربل کیک بنانا ہے تو میں نے دو چم مچ اس کے نکال لیا تھے بیٹر کے اور یہ میں جو ہے نا اکیل کے ہاتھ سے نا ایسے ڈال دوں گی اور اس کو میں ٹیپ کرنی ہوں ٹیپ کرنا بہت زروری ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑے سے وائٹ تین کیونکہ میں نے صاف کر کے رکھے ہوئے تھے دو اوکی اور صاف ٹھیک ہے اور تھوڑی سو ڈال دوں گی میں میں نے خشمش یہ دیکھیں اوپرس یہ میں نے خشمش بڑھا دیا ہے اور ادھر میں نے فریٹ کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ کوکر پہلے سے تقریباً پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم میں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہمیں اس کے اوپر یہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں اور اب میں اس خوڑ ڈھک دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہ بلکل کم فلیم پینا 45 منٹ کے لئے میں چھوڑ دوں گی اسے بہت زیادہ ہیٹ تیز نہیں کرنی میڈیم اور 45 منٹ کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا کیک جو ہے بہت اچھا سا بن کے تیار ہوگا اب تقریباً 45 سے 50 منٹ ہو چکے اب چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کیک اور اب اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں لیلکو ساف ستری سی نائف نکلی ہے یہ دیکھیں موسیج موسیقی 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 موسیقی